بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح والگیورز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم ایک پیریس برجدل یعنی کوم راشی کے حوال سے بات کریں گے ٹوٹل گیم چینجر کے حوال سے بات کریں گے ان تین برو سے ہمیشہ بچ کر رہو کون سے سال میں آپ کی قسمت جمکی اس کے حوال سے بھی بات کریں گے آپ کی زندگی میں اتنے دکھ ہوگو ہوتے ہیں اس کے حوال سے بھی بات کریں گے اور آپ کی فطرت خاصیتیں اور خامیوں کے حوال سے بھی بات کریں گے آپ کی زندگی کی وہ سچی کڑواہت جس کا کمنٹس میں آکے آپ لوگ ضرور اقرار کروگے اس کے آوازیں بات کرنے جا رہے ہیں آپ تمام سٹرک پیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتس اپ روکس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کرنے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں 11 نمبر کی راشی 11 نمبر کا زورڈ ایک سائن ہوتا ہے جس کا شنی سیٹرن اس کا بنتا ہے رولنگ لارڈ یعنی سیٹرن وکری ہونے جا رہا وکری ہونے کے بعد آپ کو ڈبل فائدے دینے جا رہا ہے کیسے ڈبل فائدے دے گا اس کے اوپر ویڈیو بن چکی ہے اور لنک آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بھی ملے گا بیچ میں بھی آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو ضرور دیکھے گا اور آگے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف یعنی کم راشی ایکوئریس کے حوالے سے کیا کیا چینجز کے حوالے سے ان کی بھی بات کریں گے اور ان کی فطرت خاصیتوں کے حوالے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کو دکھ ہو کیوں ملتے ہیں اور قسمت کب چمکیں گے اس کے حوالے سے بھی ابھی ہم بات کریں گے یعنی جب ہم سیٹرن کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈھیا اور ساڑ ستی کا بھی ذمہ لیتا ہے یعنی اس کی وجہ بنتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا وکری ہونا اس کا مار کی ہونا یہ بھی فائدے پہنچاتا ہے لیکن یہ انصاف کا جس کو پلینٹ کا جاتا ہے یعنی انصاف پسندی انصاف پسند جو کرتا ہے اس کے حوال سے اس پلینٹ کو مانا جاتا ہے اب چونکہ ایکپیریس کا رولنگ لارڈ شنی سیٹرن ہے تو یہ نہ ہی غلط ہونے جاتے ہیں نہ ہی غلط کرنے دیتے ہیں یعنی ان کے انڈر میں جو بھی ہوگا کبھی غلط کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اگر کرے گا تو پکڑا جائے گا اور زائر سے بات ہے پھر ایکپیریس اس کو چھوڑے گا یعنی کیونکہ انصاف پسند ہے اور ہر چیز میں امانداری اور انصاف سے کام لیتے ہیں غلط ہوتا وہ بھی نہیں دیکھ سکتے کسی کے ساتھ نائنصافی ہوتے ہوئے بھی برداشت نہیں کر سکتے ڈومینیٹنگ نیچر ان کو نہیں پسند یعنی کو ان کو ڈومینیٹ کرے کوئی ان کو بولے ایسا کرو پھر یہ کرو پھر یہ فائل کرو پھر ایسے کر دو تو وہ چیز ان کو نہیں پسند اپنے طریقے سے کرتے ہیں شورٹ ٹائم میں کر سکتے ہیں یعنی جگاڑ ان کے پاس ہوتا ہے ہر چیز کو شورٹ ٹائم کے اندر بہترین طریقے سے کرنا کم سے کم وقت میں اسی کام کو آسانی سے کر لینا یہ ان کے فطرت میں ہوتا ہے اور آسانی سے کر بھی جاتے ہیں اگر کئی ان کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے ان کے گھر میں ان کے فیملی میں ان کے عزبن وائف کی ریلیشن میں یا لف لائف میں کہیں بھی تو یہ وہ رشتہ ختم کرنا زیادہ ترجی دیں گے جوب چھوڑنا زیادہ ترجی دیں گے وہاں سے کوئی کانٹیکٹ رکھنا یہ نہیں چاہیں گے یہ بالکل نو کانٹیکٹ والی سیچویشن میں جائیں گے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے سب کچھ کیونکہ ان کو پسند ہی نہیں کوئی ان کو ڈومینیٹ کرے اب دیکھیں ایک بات آپ کو بتا دو کمنٹس میں ابھی سے چلے جانے کیونکہ یقین ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کے اینٹے بعد بھی دیکھا ہے نا تو کمنٹس میں لائن لگی ہوگی آپ دیکھ کر آئیڈی لگاؤں گے لوگوں کا کیا کہنا ہے وہ کتن کس حد تک انہوں نے پایا کہ ان کی باتیں ریزونیٹ کرتے ہیں یا ریلیٹ کرتی ہیں یا ان کے سچائیں پر مبنی ہیں یہ ساری باتیں جو ہم بتا رہے ہیں وہ ان کے جیسے ہیں یہ باتیں آپ کے جتنے سبسکرائبر وہ ہی آپ کو بتائیں گے اور کمنٹس بھر چکا ہوگا انشاءاللہ بھی تک دیکھو بھی آئیڈیا ہوگا آپ کے خود کے بھی کمنٹس بھی آئیں گے کہ کاف چیزیں ریلیٹ کریں گے آپ کو لگے گا ریزونیٹ یہ چیزیں آپ کے لئے بتائی جا رہی ہیں یہ ویڈیو صرف ایکوئریس یا برجے دل کم راشی ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ کے ریلیٹیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہزبنڈ آپ کے وائپ آپ کے سینئرز آپ کے دوست آپ کے ماں باپ آپ کے بھائی بین آپ کے دوسری رشدار جو جانتے ہیں ایکوئریس کو جو کسی پر آس ایکوئریس کے کانٹیکٹ میں ایکوئریس تو دیکھے گا یہ دیکھے گا لیکن ان کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ ضرور دیکھیں اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کس حد تک کسی ایکوئریس کو جانتے ہیں کہ آپ جو جانتے وہ یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں بہتی شاند بہتی کام ڈاؤن تھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب غصہ کوئی چھیڑ دے کوئی غصہ کروا دے کسی کی وجہ سے غصہ آ جائے تو بام بلاسٹک ہوگا سب کچھ ہل کے سب پورا گھر ہلا کے رکھ دیں گے لیکن آئے گا تو بڑا زبردستہ ہے اگر نہیں آئے گا تو کئی دن گزر جائیں گے ان کو غصہ نہیں آتا یہ تھنڈے مزاج کے برجو کہلاتے ہیں اکثر اوقات اس طرح کا غصہ جو کہ کنٹرولیبل نہیں ہوتا کیونکہ یہ بلا وجہ تو غصہ کرتے نہیں ہیں لیکن کوئی ان کو چھیڑے کوئی تنگ کرے تو پھر ایسا بلاسٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ بول جاتے ہیں جو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا بعد میں ریگریٹ بھی کرتے ہیں بعد میں افسوس بھی کرتے ہیں لیکن مو سے نکل جاتے ہیں کمیونکیشن میں گربڑی ہو جاتی ہے زدی بن جاتے ہیں اور بہت زیادہ اگریسیو ان ہو جاتے ہیں تو بہت غصہ آتا ہے اور جب آتا ہے تو پھر پہاڑ توڑ کے آتا ہے اور نہیں آتا ہے تو سمندر کی طرح بلکل بہتے جانا اور آواز کا جادو بکھیرنا یعنی بہت ہی کام ڈاؤن رہتے ہیں بہت زیادہ اور تھنڈے مزاک ہوتے ہیں بس چھیڑنا ان کو گلتی سے بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ پیشنس کا کھو جانا بھی ہے کیونکہ اکثر غصے کے اندر ہی یہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پیشنس لوس کر جاتے ہیں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے چیزوں کو انیلائز کرنا وہ آمیر خان کے تری ایڈیٹس میں جیسے وہ فریج کھول کے دیکھتا تھا فریج کیسے چلتا ہے یا مشین کیسے چل رہی ہے تو اس قسم کا نیچر انکورد ہے چیزوں کو جاننا اس کے دیپ نالج میں جانا کیسے ورک کرتا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے کیسے کیا اس کو بنایا جا سکے گا یا اس کا حل کیسے اس کا جھگاڑ کیسے ڈھوڑا جائے کہ اس مشکل سے باہر آیا جائے بہت کچھ اس طرح کی چیزیں یعنی کوئی چیز کے نالج حاصل کرنا کسی چیز کے بارے میں جاننا ان کو بڑا شوق ہوتا اور یہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں نالج حاصل کرتے ہیں یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹک جہاں سے ان کو نالج ملے وہاں سے نالج حاصل کرتے ہیں کسی چیز کو بار بار سوچنا کسی چیز کو سوچ سوچ کے پریشان ہونا یہ بھی دیکھا گیا ہے اکثر اوقات یہ پریشان ہوتا کسی معاملے کو لیکن اچھا کچھ سوچ جاتے کسی چیز کے بارے میں لیکن دیفیشنز کے معاملات میں اگر ان کو پلاننگ کر لیے سب کچھ کر لیا آخری مومنٹ پر دیفیشن لینا ہے تو اس میں ڈیلے کر جاتے ہیں اکثر اوقات اسی وجہ سے ان کو پبلمز آتے ہیں کہ یہ چیزوں کو ڈیلے کر دیتے ہیں چیزوں کو تھوڑا ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور اسی وجہ سے فیصلے بھی یہ تھوڑا دیر سے ڈیلے کر کے کرتے ہیں تو کبھی کبھار ان کو کام سلو ہو جانا یا ڈیلے ہو جانا یا دیر سے ہونا ایسے بھی ممکنات رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی بھی ذمہ داری دے دی جائے بڑا زبردست کیونکہ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں اپنے کام میں تو اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک پرفیکشن نہیں آجاتا اور جب پرفیکشن آتا ہے تو ہی اس چیز کو ریلیز کرتے ہیں اسی چیز کو اسی چیز نہیں لے کر آتے ہیں یعنی کہ کام مکمل اسی وقت مطلب ان کا جب تک پرفیکشن نہیں آئے گا ان کو اتمنان نہیں ملے گا کہ میرا جو کام میں نے کیا بہترین تک وہ آگے نہیں پڑھیں گے اور ڈیسیشن لینے میں بھی اسی لئے ڈیلے کر جاتے ہیں کہ جب بھی ڈیسیشن لیتے ہیں جس میں کامیابیاں ان کو ملتی ہیں ڈیلے کرتے ہیں تھوڑا دیر لگ جاتی لیکن بہترین آؤٹپوٹ ان کا آتا ہے بہترین پرفارمنس ان کا آتا ہے یہ ایسا زورڈیک سائن ہے جو آنکھ بنتے ہیں کہ آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں وہ لگ بات ہے کہ اگر ہم نے کسی ویڈیو میں بتایا کہ آپ کا یہ دشمن ہوگا آپ کا یہ آپ سے جیلس ہونا یا آپ کو نیچے دکھانا وہ اس وقت پہ جب آپ اس ٹائپ کے زور فور ایکزامپل جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ تاورس کے ساتھ ایکوئریس کے نہیں بنے گی ان دیٹ کیز آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے ریکن ویسے یہ بھروسی کے قابل ہے بہت زیادہ بھروسی کے قابل ہے آپ اس پر اٹرسٹ وڑتی ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلائنڈ فید اس پر کیا جا سکتے ہیں دھوکہ نہیں دیتا اگر وہ کنڈیشن ہو جائے کہ آپ کے انٹریکشن میں آ رہا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کیمیکل ہے یا کچھ بھی پانی ہے ایسے شانت ہے کچھ نہیں رہے کہ اس میں کوئی کیمیکل ڈالو ریاکشن آ کے پانی اُبلنا شروع ہو جائے یہ ایک الگ بات تو اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں اپنے گلتی کو مان لینے والے یعنی کہ ویسے تو گلتی کرنے کے گنجائز چھوڑتے ہیں یہ پرفیکشنس ہوتے کبھی گلتی ہو جائے تو گلتی کو مان جاتے ہیں ریالائز کر لے کہ ان سے گلتی ہوئی ہے دل کے بڑے اچھے اور سچے ہوتے ہیں اگر ہزبنز ہیں یا وائف ہیں تو میں دمام ہزبنز اور وائف سے کہوں گا اگر آپ کا پارٹنر کسی طرح سے ایکوئریس ہے کیا آپ سے معافی مانگتا ہے کبھی گلتی کر گیا جل بازی میں گلتی ہو گئے آپ سے معافی مانگی کبھی اپلوجائز کبھی اپنے غلطیوں کو تسلیم کیا یا نہیں کیا یہ کمنٹس میں ضرور بتائی گا سپانٹینیس ہونا نا ایک سپانٹینیس ہے چک سے غصہ آنا ایسا نہیں ہے ان کا غصہ کوئی کروائے گا کوئی چھڑے گا تو غصہ آئے گا بہت سے شانت عبیت کی ہوتے ہیں لیکن زدی کا ریکارڈ توڑتا ہے زدی بہت ہوتے ہیں چاہیے تو چاہیے اس لڑکے سے شادی کرنے اس لڑکے کو پسند کرتا ہوں یا اس لڑکے کو پسند کرتی ہو تو اس طرح کے کچھ ڈائلوگ جاتے ہیں کہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس سے شادی کنال سے منگ نہیں کرنا یہ تو ہے ہی ہے یا کوئی چیز چاہیے موبائل چاہیے کوئی الیکٹرونک گیجٹ چاہیے کوئی بائٹ چاہیے یا کوئی پیانو چاہیے کچھ بھی تو وہ چاہیے ہی چاہیے تو زد کے معاملات میں سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اپنے طریقے سے کرتے ہیں سیلف ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے آپ بروسہ کرتے ہیں اپنے آپ نے ویل پاور پر بروسہ کرتے ہیں اپنے سیلف کانفیڈنس پر بروسہ کرتے ہیں اس لے آگے نکل جاتے ہیں یعنی کسی کے احسان مندر ہے یعنی یہ نہیں چاہتے کسی کا احسان لیا جائے یہ کسی کو اپنے کام کے لئے تکلیف دیا جائے جو بھی کاموں کا خود سے کر لیں گے اور کسی کو بھی جا کے نہیں بولیں گے کہ ان کو یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ حل کر دیں خود سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے اب چاہے ایڈکشن کی بات کریں چاہے سپورٹس کی بات کریں چاہے کوئی ہونر کوئی ٹیلے کی بات کریں سب میں آگے ہوتے ہیں لرننگ ایبیلیٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں سپورٹس میں بھی اپنا لوہ منواتے ہیں اور اپنی کریکیولر ایکٹیویٹیز اپنے سکول کالیجز میں بھی اپنا نام کرتے ہیں ہر چیز میں آگے بڑھنا ان کا شوق ہوتا ہے کوئی سیکھنا تو بہترین طریقے سے سیکھنا یہ ان کو پسند ہوتا ہے ایکٹویریز کو اپنی زندگی میں جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے لئے بھاگ دار بہت کرنی پڑتی ہے بہت ہی زیادہ سٹرگل کی پڑتی ہے بہت ہی ہارڈ ورکنگ یہ تو ایکٹویریز خود بتائیں گے کہ کیا واقعی میں ایسا ہے کہ بڑی محنت اور جدوجہت کر کے کوئی مقام آپ کو ملتا ہے کوئی عزت شہورت کامیابی آپ کو ملتی ہے اپنے گوز کو اچھیو کرنے کے لئے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی تب جا کے آپ کو اپنے آپ کو کامیابی ملتی ہے لیکن ایک بات ہے کہ کامیابی ان کو ملتی ضرور ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے لیکن کامیابی قدم ضرور چومتی ہے ہم دیکھیں گے کہ کون سے سال کے عمر میں یہ سٹیبل ہو جاتا ہے لگجریس لائیو گاڑی بنگلا بینک بیلنس پیسہ موبیت ہر آسائش ان کے پاس ہوتی کوئی بھی چیز کریدنے کے لئے دس دفعہ سوچنا نہیں پڑتا جاب میں اپنی پوسٹ میں ہائیسٹ پہ ہوتے ہیں بڑی پوزیشن پہ چیز سیلری پیکجز لے رہے ہوتے ہیں کاروبار تو اس کے اندر برانچز کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کاروبار کو پھلتا بھولتا دیکھتے ہیں لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف چلے گئے بہترین پیسہ کمارے ہوتے ہیں اپنے کاروبار کے دروبی اپنے سورسز آف انگم کو ملٹیپلائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں ملٹیپلائی ملٹیپلیکیشن کے ہائیسٹ لیول پہ بہترین طریقے سے اپنے سورسز آف انگم سے آن لائن بزنس سے زمینوں جیدہ سے ہر طرف سے پیسہ دیکھتے ہیں یہ لوگ اچھا پیسہ بنا پاتے ہیں اور وہ کون سال کے عمر ہوتی ہے یاد رکھیں گا ستائیس سال ستائیس سال سے لے کے پچاس سال ٹونٹی سیون یر سے لے کے پیفٹی یر کے دھرمیان یہ وہ ایج ہوتی ہے جو پھرپور پیسے کمانے والی ایج ہوتی ہے مچوریٹی کے ہائیر لیول پہ پروفیشنلیزم کے ہائیسٹ لیول پہ یعنی اپنا ہارڈ ورک دینے والے اپنے مقام سیریس نیس آجاتی لائف میں لائف میں بہت سیریس ہو جاتے ہیں بہت دل لگا کے محنت کرتے ہیں انتھک محنت کرتے ہیں اپنے مولز کو اچیو کر پاتے ہیں ہر لحاظ سے جوب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں سورسز اوف انکم ہے زمینوں اجازت سے پیسہ کماتے ہیں آن لائن وزنس سے پیسہ کماتے ہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کمانا ان کے لئے آسان ہوتا ہے سٹیبل لائف لگجریس لائف کو انجوائے کرتے ہیں روائل لائف سٹیل کو جیتے ہیں ہر لحاظ سے بہتری انتظر سے آگے بڑھتے ہوئے یہ لوگ نظر آتے ہیں یعنی انشورڈ اگر کہا جائے نا کہ قسمت ان کے لئے بھرپور ساتھ دیتی ہے ستائیس سال سے پچاس سال تو یہ غلط نہیں ہوگا مٹی میں ہاتھ ڈال تو وہاں سے سونے نکالی یعنی اتنا زیادہ پاور ان کے اندر ہوتا ہے ان کی جو سوچ ہے ان کی کیریٹیوٹی ان کی نویشنز ان کو نیکس ٹیول پہ لی جاتے ہیں ان کا ویل پاور ان کا کانفیڈنس ٹیول ٹاپ پہ ہوتا ہے ان کی کیریٹیوٹی ہر لحاظ سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اب تمام ایککوئریس یا ان کے رشتہ دار جو بھی ایککوئریس کو جانتا ہے یا ایککوئریس خود کمنٹس کا ضرور کرے کہ یہ کتنی چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں ریزونیٹ کر رہی ہیں ان سے اب ہم بات کریں گے ان زورڈک سائن کے بارے میں جو آپ کے بوسس ہیں تو بھی آپ کے لئے ہی نہیں رہیں گے بہت ہی خڑوز قسم کے جاتے ہیں بہت ہی خڑوز قسم کے جیلس قسم کے اس قسم کے بوسس ہوں گے یہ آپ کو آگے نہیں بڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو آگے پروموٹ نہ کریں یا آپ کی قدر نہ کریں آپ کو بات بات پر ٹانڈ کرنا انسلل کرنا یہ بنے تو اس طرح کے لوگ یعنی کہ بوسس ہیں سینئرز ہیں مہ باپ ہیں بہن بھائی ہیں دوست ہیں ہزبنڈ ہیں وائف ہیں لف پارٹر ہیں کہیں کہیں یہ پروموٹ کرتے ہیں اب بہت سارے سبسکرائبر ضرور بتائیں گے کہ ہماری شادی کو تو پانچ سال ہو گئے دس سال ہو گئے ہمیں تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا یہ پانچ دس سال کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی یعنی کہ کہیں پر بھی فور ایکزامپل اگر ہم کہتے ہیں میں نہیں پتا چلتا زیادہ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ کتنا کون کتنا پانی میں آپ وقت کے ساتھ ساتھ جاتے ہو کوئی یہ جو زڑک سنم بھی آپ کو بتا رہی ہے جیلس ہوں گے آپ سے آپ کے راستے میں رکاوٹی ڈالنے والے آپ کے پیچھ آدیشے کرنے والے ماں باپ سے آپ کی شکایت اب یہ ماں باپ جب کہہ رہا ہوں تو یہ یقینی بھائی بہن کی بات ہو رہی ہے یہ آپ کی دوسری رشتہ داروں کی بات ہو رہی اگر ماں باپ میں سے کوئی ہے تو کیا یہ ہی شادی نہیں ہو سکتی اگر لڑکا بولے گا کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے تو باپ کی طرف سے یہ ڈیالوگ آئے گا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی یا ماں بولے گا یہ شادی نہیں ہو سکتی اسی طرح سے وائس ورسا اولڈرڈ بھی ہو سکتا ہے کہنے کا مطلب بہن ہے تو وہ چگلیا کرے گی باپ کو جا کے یا ماں کو جا کے کہ دیکھو بھائی ایسا کر رہا ہے یا بھائی یہ تو بہن کی شکایتیں کرے گا تو اس طرح کاملہ بگڑتے ہیں کہیں نہ کہیں نیگٹیوٹی پائی جاتی ہیں آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں تو آپ کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکیں گے آپ کی پروگریس ان کو پسند نہیں آئیں گے آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا آپ کے پروموشنز ڈیموشنز آپ کے ڈیموشنز کی وجہ بننا پروموشنز پر ڈیلے کروانا آپ کو تکالیف میں دیکھ کے خوش ہونا آپ کے پیچھے بیک بائٹنگ کرنا آپ کے راستے کی رکاوٹ تو بننا لیکن آپ کو آپ کی ایمیج کو بگاڑنا اس طرح کے کام یہ لوگ کرتے ہیں تو ان سے ہوشیار رہے گا ان پر بلائنڈ جن کے بھی نام ابھی لے رہا ہوں ان پر بلائنڈ فیت مت کی جگہ ہے ریال میں یہ زورڈکس اینے ایسے نہیں ہے لیکن وہ کیٹیلسٹ والا ایفیکٹ ہے کہ کبھی کپر کیمیکل جو ہے وہ الگ تو کچھ نہیں کرتے لیکن جب آپس میں انٹریکشن میں آتے تو دھماکہ ہوتا ہے یا پھر کوئی نے کوئی رییکشن ہوتا ہے تو یہ رییکشن والی زورڈکس اینے اگر آپ کے انٹریکشن میں آئے تو یہ ایسے چاہیے otherwise یہ ایسے نہیں ہے تو وہ کون کون سے زورڈکس آئے ہیں اب یہ تین ہیں میش راشی کرک راشی دھنو راشی میش راشی یعنی ایریز برج حمل کرک راشی یعنی کینسیریان برج سرطان دھنو راشی یعنی تیر کمان جو ہم کہتے ہیں نا برج کاؤس یعنی کہ سیجیٹریس یہ تین زورڈکس آئین ان سے بچ کے رہنا ہے آپ سے کسی طرح کا بھی انٹریکشن ہے کہیں نہ کہیں دھماں ملے گا کہیں نہ کہیں وہ جو کہتے ہیں نا وشفاس گھات ہونا یا آپ کے پیٹ پیچھے خنجر مار دینا اس طرح کا معاملہ ہوگا آپ ان کو اپنے گھر کی کجابیاں دے دوگے آپ ان کو پیسہ دے دوگے آپ ان پر بلائنڈ فیت کر کے آپ پیر پر کلھاڑی ماروگے یہ ریل میں سے نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ انٹریکشن میں سے ہو جائیں گے آپ کو دھوکہ دینا یا آپ سے جیلس ہونا یا آپ ساتھ ایک پیج پر نہ ہونا ایڈیفرنس آف اوپینین کا ہونا یہ کسی بھی رشتے میں ہو سکتا ہے از بند وائف کی ریلیشن میں بھی ہو سکتا ہے لوو لائف یا کسی بھی ریلیشن میں تو آپ کے فیکٹری کی چابیاں وگرہ سب اس کے پاس ہے لیکن پیٹ پیچھے آپ کے پیسے میں کھرد پرد ہو رہا ہے مال ادھر سے اتر ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا چلے گا کب پتا چلے گا جب پانی سر سے اوچا ہو چکا ہوگا بڑا نقصان آپ اٹھا چکے ہوگے تو ان پر بلائنڈ فیت کرنا ان سے اپنے سیکرٹ شیئر کرنا یہ بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے اور اگر آپ کے لائف میں کہیں نہ کہیں یہ ہے تو کمنٹس میں ضرور بتانا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی ہے تو کبھی کوئی نقصان ہوا یا ابھی تک بالکل صحیح چل رہا ہے شادی میں ہوتا ہے شادی ہو چکی ہے منگنی ہو چکی ہے شروع کے چار پانچ سال چھ سال آٹھ سال ہی مدھا چلے گا لیکن بعد میں بڑا دماغہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گربڑ ہوئی ہے اس لئے نظر ضرور رکھے گا اب ہم بات کریں گے ان وجوہات کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں دکھ، اکالیف، پریشانیاں ٹینشن، ڈپریشن، ایکزائیٹی آتی ہے اگر ان پر کابو پال گئے اس کو صحیح سے سمجھ لیا ان چیزوں کو اگر آپ ان چیزوں کو جان گئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھ دیتے ہیں جو آپ کی پریشانیوں کا باعث ہیں تو آپ ان کو نہ کر کے یا اس پر کلول کر کے کافی حد تک اپنے دکھوں کو اس زندگی سے نکال دوگے ایک شخص جب دکھ نکل جائے تو خوشی خود با خود آ جاتی ہے یہ یاد رکھے گا جب دکھ بھرا پڑا ہوگا زندگی میں تو خوشی کی کوئی جگہ بنے گی نہیں آپ سکون میں نہیں ہو آپ ٹینشن میں ہو آپ انسیٹسپائیڈ ہو آپ مایوس ہو آپ افسردہ ہو یہ ساری چیزیں بنتی ہیں اور جب دکھ نکل جائے تو پھر خوشی ہیں ہی خوشی ہیں کامیابیاں ہی کامیابیاں بن جاتی ہیں اور وہ کون کون سے ایلیمنٹ ہیں وہ کون کون سے چیزیں جو اکثر ایکویریس کو دکھی کر جاتی ہیں سب سے پہلا دکھ دینے والا ایلیمنٹ بنتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ سوچنا بہت زیادہ سوچوں بیچار کرتے ہیں بہت زیادہ کسی چیز کو اوور اینلیز کرتے ہیں اوور تھنکنگ کرتے ہیں ان چیزوں کو سوچ کے پریشان ہوتے ہیں جو زندگی میں ہوتی ہی نہیں ہے یعنی کہ جو ہوئی نہیں ہے اس کو سوچ سوچ کے پریشان ہونا اپنے آپ کو بیمار کرنا اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنا اس کی وجہ سے اکثر یہ دکھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اوور تھنکنگ اوور اینلیز یہ چیز کو بار بار سوچنا اس سے ان کو آوائٹ کرنا پڑے گا اس سے ریس کرنا پڑے گا تو ہی جا کے دکھ زندگی سے نکل پائیں گے اور دوسری بڑی وجہ جس کے وجہ سے ان کو دکھ ملتے ہیں وہ ہے کسی پر اندھا اعتماد کرنا بلائنٹ فیت کر کے اپنے پیر پہ کلہاڑی خود مار لیتے ہیں یعنی کہ کسی کو پیسے دے دیئے کہ انویسٹ کرے پتہ تجلہ کے وہ پیسے لے کے بھاگ گیا یا کمپنی ڈوب گئی فراوڈ ہو گیا انویسٹکیٹ نہیں کہ ایسی کسی کو پیسے دے دیئے تو یہ اندھا اعتماد لے ڈوبتی ہے بعض وقت ایکویریس کو کہ کسی پر بھی بلائنٹ فیت کر جاتے اور دوسری بات یہ کہ کسی کو بھی اپنے سیکریٹس بتا دیتے ہیں اپنے سیکریٹس بتا دینا اپنی مٹھی کھول کے بتا دینا کہ میرا یہ مسئلہ ہے یہ چیزیں ہیں جو کہ میری سیکریٹس ہیں آپ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی اس کا نیگٹیو یوز ضرور کریں گے کبھی نہ کبھی آپ کے خلاف یوز کرنا آپ کے لئے سادیشے بننے میں اس کا استعمال کرنا تو یہ سیکریٹس بتانے والی عادت بھی آپ کی بڑی خطرناک ہے اگر آپ سیکریٹس بتاتے ہیں تو اس کو آوائٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ بھی یہ بھی آپ کے لئے بڑے دکھ کا باعث آپ بہت زیادہ افسردہ ہو جاؤ گے باعث ہو جاؤ گے کہ جس پہ بھروسہ کیا تھا وہ کہتے ہیں گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے تو ایسا ہو جائے گا کہ جس پہ بھروسہ کرو گے اندھا اعتماد کرو گے وہی آپ کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوگا اسی طرح جلد بازی کا انویسٹ کرنا جلد بازی کا ڈیسیشن لینا یہ بھی اکثر اوقات آپ کو دکھی کر جاتا ہے جلدی سے کوئی ڈیسیشن لے لینا جلدی سے کوئی فیصلہ کر دینا جس کا بعد میں ریگریٹ کرنا اور وہی سامپ نکل کے اب لکیر پیٹنے سے کیا ہوگا تو یہی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جلد بازی میں سیپریشن کا فیصلہ کر لیا بعد میں طلاق لینے کے بعد افسوس باقی یہ تو بڑا غلط ہو گیا غصے میں بڑا غلط فیصلہ کر لیا تو جلد بازی کے فیصلے کرنا یہ بھی اکثر اوقات آپ کو دکھی کر دیتا ہے چونکہ سیٹرن آپ کا رولنگ لارڈ ہوتا ہے تو زدی ہونا بہت زیادہ زد کرنا بہت ہی بلا وجہ کی زد جس سے نقصان ہو رہا ہے تو زد کر کے اکثر اوقات اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں آپ ذکر کرتے ہیں بھئی مجھے تو وہ ڈیڑھ لاک والا موبائل چاہیے آپ کے والد یا بڑے بھائی یا آپ کی والدہ یا کوئی بھی دلا کے نہیں دیتے آپ کے حزبن نہیں دلا کے دیتے آپ مایوس ہو جاتے ہو آپ پریشانی میں آ جاتے ہو آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی اپنی پسند کی جیسے شادی کرنے سے شادی نہیں ہوتی اس کی کئی اور شادی ہوتی آپ دکھی ہو جاتے ہو تو یہ چیزوں کو تھوڑا وائٹ کرنا پڑے گا تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا اکثروں کا زد کی وجہ سے یا اڈیل نیچر ان کا جو اڈیل صوبہ ہو اس کے وجہ سے ان کے دشمن بہت بن جاتے ہیں ان کے خلاف پولٹیکس کرنے کو نقصان پہنچانا یہ بھی بنتا ہے یہ اکثر لوگ کرتے ہیں ان کے خلاف پولٹیکس ہو جاتی ہے پسیل ان کو تھوڑا زد پہ اپنے قابو رکھنا پڑے گا اسی کی وجہ سے بربادی آتی یا یہ دکھی ہو جاتے ہیں دیکھیں لوگ ملٹی ٹاسک کرو ملٹی ٹاسک کرو ہونا بری نہیں ہے لیکن کبھی کبھار ایک کے بعد دوسرا کام دوسرے کے بعد تیسرا کنے ہو زیادہ بہتر ہے خیالات کا بومبارٹمنٹ بہت ہوتا ہے آپ کے اوپر آپ کے آپ کو بہت خیالات آتے ہیں بہت سارے تھوڑس آتے ہیں کوئی بھی چیز کو لے کے اس نے انسیٹسفائیڈ بھی اکثر رہتے ہو کوئی چیز بہترین کیا آپ نے بہت ہی زبردست کام کیا آپ نے لیکن آپ انسیٹسفائیڈ ہو جاتے ہو اکثر کہ شاید اس سے اچھا ہو سکتا یہ پوزیٹیو کب ہے جب آپ اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہو پرفیکشنس بننے کی کوشش کرتا ہو تب تو بہترین ہے لیکن ہار مان جاؤ اور سائیڈ میں بیٹھ جاؤ کہ بھئی میں تو اپنے کمفرٹ زون میں جا رہا ہوں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کسی اور سے کام کروالے جب ایسا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ چیز نیگٹیب لی آپ کے خلاف یوز ہو رہی ہے تو ایسی چیزوں سے بچو یہ بھی اکثر وقت آپ کو دکھی کر دیتی ہے اپنے پر اپنے کانفیٹ لیول پہ بھروستہ رکھو آپ کانفیڈنٹ ہو آپ کا ویل پاور سٹرونگ ہے آپ کریٹیو انویٹیو ہر چیز آپ کر سکتے بہترین ہر چیز میں پرفیکشن ڈھوڑنا آپ کا کام ہے اور وہ آپ کر کے دکھاتے ہو اسی لئے آگے بھی بڑھتے چلے جاتے کتنا اپنے ریلیٹ یا ان تمام باتوں سے آپ ریزونیٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری بات آپ کے بارے میں بتائے گئی یا کسی ایکویریس کو آپ جانتے جو واقعی میں ایسا ہے تو ساتھی ساتھ علمی سٹوڈی اور زورک سٹوڈی کو بھی سبسکرک کیجئے گا اللہ حافظ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا